اگبال ٹاؤن پولیس کی کارروائی رام جانے ڈکیت گینک کے دو ملزم گرفتار ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلز اسلحہ اور دیگر سامان برامر نہور میں زمنی الیکشن کا محاص پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جیالے میدان میں اتار دیئے ہلکہ 133 سے تاہر مجید 124 سے شہباز بھٹی کو ٹکٹ جاری امنان خان کے ویجن کے مطابق سرکاری داروں میں واضح تبدیلی نظر آئے گی لینڈ ریکارڈ آثارٹی ملازمین کو سروس ٹیکچر دیں گے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل بنیادوں پر تینات کیا جائے گا سبائی وزیر مال ملک محمد انور کی ایرازی ریکارڈ سینٹر کینٹ کے دورے پر میڈیا سے گفت گئی سیٹلمنٹ پٹواریوں کی ایجسمنٹ کا معاملہ ایڈی سی آر سے سیٹلمنٹ پٹواریوں کی رپورٹ پیر کے روز طلب ایس ایم بی آر کی ایڈی سی آر کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت شیرہ کورٹ پولیس کی کارروائی نشاور چیزیں کھلا کر لوٹنے والی خاتون گرفتار ملزمہ سے آٹھ تولے سونا اور چالیس ہزار روپے نقلی برامد سپیشل ٹوٹیکشن یونٹ کے ہیڈکوارٹرز کی تعمیر کا معاملہ پنجاب حکومت نے ساڑھ سات کروڑ روپے کی ٹوکن رقم جمع کرا دی ہیڈکوارٹر چوالس کروڑ کی لاغت سے رائیوینڈ روٹ پر بنایا جائے گا جالی پولیس اہلکار اصلی پولیس اہلکاروں کے ہتھے چڑ گیا خود کو سپیشل برانچ کا اہلکار ظاہر کرنے والے شخص کو ٹرافک بارڈر نے گرفتار کروا دیا ملزم رکشاڈ ڈرائیور نکلا بغیر اجازت کسی کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا سرکل افسران اور تفتیشی ٹیم بغیر تلاشہ پہ نہیں مارے گی عدالتوں میں چلنے والے تمام کیسز کی تفصیلات فراہم کی جائیں نئے ڈی جی ایف آئی اے و قارباسی نے حکمات جاری کر دیئے شیمن پین ڈی کی زیر صدارت اچلاس لاہور میں جوڈیچل اکیڈمی کی تعمیر کے لیے مزید فنڈز جاری کر دیئے گئے منصوبے کے لیے پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ڈاکٹر فیصل مسود کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال نے درخواست پر سمات سے معذرت کر لی جسٹس محمد اقبال نے درخواست چیف جسٹس کو ارسال کر دی سکولز میں طلبہ کی داخلہ مہم کا معاملہ داخلوں کا ٹاگٹ پورا نہ ہونے کا خطشہ مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے داخلہ مہم میں تیزی کے حکمات جاری کر دیئے پاکستان ہاکی فیڈریشن مالی مشکلات کا شکار قومی ہاکی ٹیم کی ایجین چیمپئنز ٹوفی میں شرکت پر سوالیاں نشان لگ گیا غیر ملکی کوچز نے بھی کیمپ میں شرکت کو اپنی تنخواہ کی ادائیگی سے مشروط کر دیا سکیٹری اوکاف زلفکار گھمن کا داتا دروار کا دورہ ڈی جی وزارت مذہبی امور ڈاکٹر تاہر اور ایڈمیسٹریٹر داتا دربار کے ہمنا آمد ظاہرین کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اور کام سیٹس یونیورسٹی اور ایوریسٹ انٹرنیشنل کے تحت پارک چائنہ بزنس پورم ایکسپو کا آغاز تین سو سے زائد چانیز کمپٹیز کے سٹالز سچ گئے گھوانہ پنجاب چودری محمد سیدون نے نمائش کا افتتا کیا بولے پاک چین دوستی کو فروف دیں گے تجارتی تعلقات کو مضبوط کریں گے